بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مزرم سمید میں ہوں عمجت رزا گوری پاک ٹرینڈ یوٹیوب چینل سے مزرم سمید آج کچھ ہمارا پاک ٹرینڈ میں میرے ٹاپک ہے وہ ہے پی ایم ایل نون کے جو ہمارے پاس مایا ناس اور بہتی منجے ہوئے پروٹیشنز بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ ان کے ساتھ آج کی کرنٹ ایشیوز پر بات کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ بسمید اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ابھی اس وقت جو کرنٹ ایشیوز چل رہے ہیں پاک ٹرینڈ کے حوالے سے جو اس وقت جو سیاسی ایشیوز ہیں آدم اعتماد کے حوالے سے ایشیوز ہیں کچھ پلٹیکل پارٹیز کے حوالے سے کٹ جو کٹ جوڑ ہو رہے ہیں اس حوالے سے جو ہمارے ساتھ ہی جو منجے میں پلٹیکل پر پرسنلیٹیز بیٹھے ہیں ان سے آج آپ سی گفشپ کراتے ہیں ہمارے پاس پولٹیشنز بیٹھے ہیں سب سے پہلے ہمارے شیخ اسرار صاحب بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ جو پی ایم ایلون کے ساتھ شامل ہیں اور انہیں کے ساتھ ہی کام کرتے ہیں شیخ لیاکت صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمایا ہے جو ایک جن کا اصلی کا گفتار انتہائی بہت بھی پیارا ہے اور ان سے بہت زیادہ میں متاثر ہوں اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جو بیٹھے ہیں تشریف فرمایا ہے وہ ہے چودری حنیر صاحب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں شیخ لیاکت صاحب سے جو کہ سیاسی ہوا اس طرح جو کرنٹ یشیوز کے ساتھ سے بہت ہی بہترین ڈیویڈ کرتے ہیں اور تمام طرح سیاسی جو کرنٹ یشیوز ہیں ان کے حوالے سے بہت زیادہ گریفت رکھتے ہیں جی شیخ لیاکت صاحب آپ سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھ ہوں گا کہ بھی اس طرح جو آپ کی پی ایم ایلون کی یہ تمام جو سیاسی پارٹیز ہیں ان کا جو گٹھ جوڑ ہو رہا ہے اس حوال سے آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ بھی کیا یہ سارے کمیاب ہو پائیں گے آدم اعتماد کی جو اس وقت جو تحریک چل رہی ہے اس کے حوال سے کتنے تک کمیابی کے چانسز ہے یا یہ صرف ایک کوشش ہی جاری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں غوری صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ عزت افضائی کرتے ہیں کرنٹ یشو پہ میں سے اتناز کروں گا ٹی بی ڈی ایم سیاسی طور پہ اور اخلاقی طور پہ جیت چکی ہیں اور وزیراعظم کا یہ منفی پروک بلنڈا بھی ان کے اپنے ایم این ایز نے سائل کر دیا جو وہ اپوزیشن پہ ایک کریکشن کا ایزام میں رہا دیا کیونکہ انہوں نے قرآن پاک پہ حرف رکھ کے یہ کا ایک طور پہ بیسن دیا دوسرا وزیراعظم تحریک انصاف کے حکومت کی ادم کارکندگی پہ انہوں نے زور دیا اور جب کسی کی جمعہ کے اپنے لوگ انائیڈوں اپنے لیڈر سے میرا یہ خیال ہے کہ اس لیڈر کی اخلاقی موت ہے تم وزیراعظم کو اپنی وعدے کا یا اس کو سیاستی بڑک کا بھی پاس دینا چاہیے جب وہ یہ فرماتے تھے کہ پچاس لوگ میرے خلاف نکل آئے تو میں ریزائن کرتا ہوں پچاس لوگ نہیں نکلائے لکھوں لوگوں کو مہندے جو اپنی ان کی اپنی پارٹی میں جو یہ کہہ رہے ہیں بربرا کہ جتنی کریپشن تحریک انصاف میں ہیں کسی اور جماعت میں ہے نہیں وزیراعظم دو دو سال ملتے کسی کو نہیں ترقیتی کام کیا لکھیں آپ اندازہ کریں کہ ایک ان کا مشیر جو نان الیکٹیڈ ہے ایک الیکٹیڈ ممبر کو قومی اسملے کے رمیش کمار جو اقلیت کے نمہندے بھی ہیں انہیں ٹی وی پہ آگے آرت از دفعہ گالی دینا انتہائی غیر محضب پر بکھلا رہتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر اول تو کوئی ایسا صورتیار سیاسی نہیں بچی کہ ادم اعتماد سے وزیراعظم بچ جائے تاں ملک میں انہونی ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی اگر ادم اعتماد سے حکومت بچ بھی گی لیکن اخلاقی طور پر ان کی شکست ہو چکی ہے اور یہ بچنے کے بعد بھی میں جان تک میرا خیال ہے سروائل نہیں کر پائے گا اس کو بل آخر جانا پڑے گا دہیں شیخ صاحب ایک چیز ہے کہ بھی ساری پاکستان کی پلٹیکل پارٹیز صرف ایک لیٹر کے بدے مقابل ہیں تو اس کا سروائیول تو بھی نہیں لگتا اگر اس کی چیت یہ بھی ہے کہ تمام پارٹیز اس کے بدے مقابل ہیں اور وہ اکیلہ شیر کی طرح تھاڑ رہا ہے تو کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کلہر کا شکار ہے ٹھیک ہے وہ اب بھی یعنی کے یہ تھے کہیں کہ کبھی بھی نہیں اتفاق ہوا تھا کہ بھی پیپل پارٹی کا بی ایم ایلنون کا بی ایم ایم کے سارے سارے رومیندگان کا کٹھے ہونا تمام پارٹیز کا کٹھے ہونا صرف ایک شخص کے اقلاف ایک حکومت کے اقلاف ٹھیک ہے تو اس میں آپ کیا لگتا ہے آپ کو کہ ابھی بھی اس کی بلدلی ہے ابھی تو وہ نا ایک دلے رہنا طور پر سامنا کر رہا ہے اور بلکل ہی مطمئن ہے کہ بھی میں جیت جاؤں گا اسے جو عدد بھی تمہارے سے بھی جیت جاؤں گا سارگولی صاحب پہلی جو آپ قائلی اس پہ سوڑا سوچ لیں کہ وزیراعظم کو ایک نہیں کہا جا سکتا حکومتی وسائل ٹھیک ہو گیا اداروں کے وسائل وزیراعظم کی کرسی سارے قانون سارے ادارے اس کے ماتحہ ہیں یہ کوئی پہلوانی یا دنگن نہیں ہے کہ ایک کے مقابلے میں دس آگے سیاست میں ہمیشہ اپوزیشن کے اتحاد بنے ہیں یہ جو ایک اس کو آپ ایک شیر کہہ رہے ہیں اس شیر سے پوچھ لیں اس نے ایم کوئی ایم کے بارے میں کیا فرمایا تھا انہوں نے دوسرے پرویزی لائی انہوں نے شیخ رشید کے بارے میں کیا فرمایا تھا اگر یہ شیر ہوتا تو اپنی بات کا پاس آتا میرا خیال ہے مانگر میرے لفظ سخت نہ ہو پاکستان کی تاریخ میں ایک بھی وزیر اعظم اتنا نہیں ایسا نہیں آیا جس نے اتنے یوٹرن لی تاں شاید یہ بات میڈیا پہ نہ آئے لیکن یہ دیکھ لیں کہ وزیر اعظم کو اگر آپ شیر کہتے ہیں تو شیر تو اپنی بات پہ ٹٹ چکتے ہیں آئے دن جن کو چور کا وہ اس کے ساتھ بیٹھے ان کے بغیر حکومت نہیں بنا سکا ہاں میں اس کی بہادری سمجھتا کہ جس دن نو کارفیٹنس کی تحریک اسملی میں جمع کروائی اگر یہ اس کے عسان مضبوط تھے جیسے کہ شو کر رہے شیر کی طرح اور اس کو اپنی پارٹی کی ٹوٹ پوٹ کا بھی پتا تھا اپنی پارٹی کی ٹوٹ پوٹ کا پتا ہونے کے باوجود بھی اگر اس کے اندر پر اکل یہ شیر ہوتا یہ ریزین کرتا ہو کہ تم میدان بھی آ ان اس نے اقتدار کی حمس میں سارے اپنے اصول وائلیٹ کر دیئے اور ایک کریپشن کے علاوہ اس کے پاس کوئی ایشو نہیں ہے اس کے تمام اس جھوٹ پہ اس کے امینیج نے حرف اٹھا کے قرآن اٹھا کے بوری میڈیا کے سامنے کہ نہ تو ہمیں کسی نے پیسہ دیا ہم تو ایک اس کے اٹیچوٹ اور اپنے حلقے کی محرومیوں کی وجہ سے ہیں ابھی آپ دیکھئے کہ رمیش کمار کے بارے میں اس کا نمیندہ مشیر یہ فرما رہا ہے کہ آپ میرے پاس جالی کینسر کی دوا بیچنے نہیں آئے تھے اللہ عزیز نے دیکھا خواب کیا آپ دیکھئے کہ اگر عمران خان دوسروں پہ کریکشن کے الزام لگا رہا ہے اس کے ساتھ بیٹھنے والا کینسر کی جال جالی دوا بیچ رہا ہے اور اس کے مشیر کو پتہ ہے اگر ہی اتنے بہادر ہوتے تو اس کے خلاف ایکشن اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا اب جب مشکل وقت آیا اور اس نے چھوڑ دیا گیا کہ چھوڑ پہ اب اس کو تانسہ دے رہے ہیں تو میں ہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ہونے والی بات میرے نزدیک یہ مناسب نہیں ہے سر شکل صاحب یہ بتایا کہ بھی اس وقت جس طرح بات کر رہے ہیں لیٹس پوز کے ادھر بھی تمہارت میں امران اکان ہار جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ کی جو ٹی وی ایدھا ہے تمہار پی ٹی ایم کی جوادوں کی جو پیپل پارٹی کی یا پی ایم اینوں کی کیا اکٹھے آپ لوگ سروائب کر سکتے ہیں دیکھئے ہر نتیجے کے بات جہاں پہ دیکھے جہاں پہ پی ایم ایلنون کے اندر خود پی ایم ایلنون کے اندر بھی سیاسی کافی بگار شامل ہیں ٹھیک ہے گروپنگ کافی زیادہ ہے پی ایم ایلنون کے اندر بھی اسی طرح پیپل پارٹی میں بھی بہت سارے کٹھ جوڑ ہیں جو کہ اس وقت مسلسل یعنی کہ متنزل کا شکار ہے اس ماملے میں آپ کیا کہتے ہیں کیا سب کو آپ راضی کر پائے گی عدب اعتماد جیتنے کے بعد میرا یہ خیال ہے کہ اس دور میں جتنا نقصان پی ایل ایم این نے اٹھا رہا ہے ٹھیک ہے ملک کا محبے وطر لیڈر جلہ وطن ہے اور جو گونسا ایسا ان کا افعال ایم این نے بچ کیا جس کے خلاف کا رفاہی نہ ہوئی تو بھاری نقصان سے بچنے کے لیے میں یہ سمتا ہوں پی ڈی ایم قیم رہیں گے اگر ان کو یہ سال نیٹ سال کے حکومت بلی یہ سب بھی تب بھی اتفاق سریں گے نیسٹ الیکشن پہ بھی شاید پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یہ جماعتیں الیکشن لڑے گا سر دیکھیں پی ڈی ایم پی ڈی ایم کے ایک کٹھے ہوگے پلیشن لڑنا مطلب یہ تو ایک ایسا ایک ہوگیا کہ بھی دیکھیں کہ بھی پورے پاکستان کے اندر کسی قسم کی سیاست نہیں رہے گی ٹھیک ہے دیکھیں میں بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں پیپل پارٹی کے ساتھ کٹ جوڑ بنانا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس مولانا کے ساتھ کٹ جوڑ کرنا اور پی ایک کاف لیک کے ساتھ شامل ہونا یہ ساری ایک سیاسی گروپنگ کرنا ٹھیک ہے بنا کے اس طرح یہ نہیں کرنا تو اس سے کیا لگتا ہے آپ کو کہ بھی اکیلین کے مطلب مدد مقابل صرف طریق انصاف ہی رہے گی پی ٹی آئی پی ٹی آئی ہی رہے گی جو اس کے مدد مقابل رہے گی پیڈی ایم کے یہ چھلے اگر آپ کی بات بھی میں آکے بڑھا دوں کہ حتمت مات کامیاب ہونے کے بعد آپ کے بکور یہ کٹھیں رہ سکیں گی جی اس کا اس کا مقصد ہوا یہی کٹھیں رہیں گے تو تحریک انصاف دوبارہ مضبوط ہو جائے گی الیکشن میں جائیں گے جو چیت جائے لیکن یہ آپ کا میں ارز کر دوں یہ جو الیکشن تھا ٹھارہ کا یہ الیکشن فیر ایڈ فری نہیں تھا یہ پی ایل ایم کو ہروانے کے لیے یا دوسری جماعتوں کو ہرانے کے لیے اس کو باقیدہ منصوبہ بندی کے تحت لائے گیا اور لائے جانے کے وجہ کے لیے وہ چور چکے جن کو خود کہتا تھا ان تمام کو ہی کٹھتا ہے اس کے اردگر کر دیا تو جیسے اس کے ساتھ یہ اتحاد نہیں چلے پی ڈی ایم کے اگر ٹوٹ جائیں گے میدان تو پڑے گا سیاست کا سیاست کے میدان میں بات ہوگی پھر دیکھیں جو حالات اٹھارہ میں تھے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آنے والے الیکشن میں وہی لوگ دوبارہ الیکشن کروانے والے ہوں جب نئے لوگ آتے ہیں تو ترجیہ چینج ہو جاتی ہے پھر یہ ہے کہ اس سے پہلے عمران خان پہ کوئی ٹارگٹ نہیں سائے اب تو مینلائی کا ایشو ہے اس کے اپنے مینے بتا رہے ہیں کہ جتنی تحریک انصاف میں بددھیان تھی ہے کسی جماعت میں پھر ملک میں کردے اتنے لیے کہ جو ستر سال میں کسے یہ تمام منفی پہلو تحریک انصاف کے پھر سامنے آئیں گے عوام پہ کیونکہ ابھی تو وہ اقتدار کے ایمان میں بیٹھا ہے ایمان سے بائے نکلنے کے بعد پھر پتہ چلتا ہے عوام کس طرح چل رہی ہے چلیں صاحب ہم آپ سے یہ بات کرتے ہیں کبھی اب یہ بتائیے گا کبھی یہ جو اس لقت ہارس ٹرینڈنگ ہو رہی ہے کیا یہ ہماری سیاست کی یہ بہت بڑا ڈبا نہیں ہے نہیں اس کو آپ ہارس ٹرینڈنگ تو نہیں کہہ سکتے میری ارس انہیں تو آپ نے سوال کیا تب اس کا تو اس کے جن نمائندوں کا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلم لیڈی نے خرید لئے ہیں یا پیپر بارٹی نے خرید لئے ہیں گوریوں کے موک کھلے ہوئے ہیں سندہ ہی ہے وہ مہمبران خود آکے ٹی وی پہ پران اٹھا کے سورہ یاسین اٹھا کے قسمیں کھا رہے ہیں کہ وجہ ہماری خریداری یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کی پیسوں کے لئے اپنی وفاداری تبدیل کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی وفاداری تبدیل کی ہے محرومی علاقے کا کوئی کام نہیں ہوا اس کے زمانے میں پرائپشن پچھلے ادوار سے زیادہ ہوئی کردیں ملکی سطح پر بینرقوامی اداروں سے زیادہ لئے ہیں پچھلی حکومتوں سے کارکردگی اس کی زیروں کے برابر ہے تو وہ اپنے حلقی کے کام نہیں کرا سکتے اس سے مل نہیں سکتے اس کی کڑوی کسیلی باتیں بھی سنیں تو وہ کیوں رہے ان کے ساتھ تو وہ اس کے اپنے روئیے کی وجہ سے ہوئی طرح ہے اس میں کوئی ہارس ٹریڈنگ ہوئی اچھا پھر دوسری بات یہ اس کو تو آپ کہتے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی یہ جب جہان بھر بھر کے ترین صاحب جہاں کی ترین صاحب لے کے جا رہے ہیں جب کہتے ہیں بھٹے گری ہیں تو ان کے وہی بھٹے ہیں اگر جدر آ رہے ہیں وہ ہارس ٹریڈنگ ہیتے ہیں تو میرے خیال میں کہ ہارس ٹریڈنگ نہ ہوئی اس کے اپنے روئیے کی وجہ سے لوگ یہاں رہے ہیں چلے جی شیخ صاحب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھی آپ یہ بتائیے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان بزارتے خود کرپ ہے نہیں عمران خان تو غوری صاحب کرپ نہیں ہے پر اس کے جو ساتھی ہیں وہ تو سارے کرپٹ ہیں اور جو اینا عمران خانی ان کا ساتھ دے رہا ہے اتنی چینی کی انکوئری ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا اچھا دھوائیوں کے ریٹ بڑھیں تین دفعہ ریٹ بڑھ دیں ان کے اوپر کوئی جنات کی ایکشن نہیں ہوا اور پر ہٹا دیکھ لیں چینی دیکھ لیں کھی دیکھ لیں یہ سارے چون تھے اور یہ ہی عمران خان کے ساتھ جو گائی آئی ہیں یہ تو عالمی ایشو تھا ٹھیک ہے جو ریٹ بڑھے ہیں یہ تو کچھ عالمی ایشو اس میں تھا کرونا ویرس کا بھی سماغ تھا بزارتے خود وہ بنتا جو ساری ہماری عوام کہتے ہیں جو سوشل میڈیا پر میں نے دیکھا ہے جو ریسرچ ہے سوشل میڈیا پر میں ریسرچ ہے کہ عمران خان اس وقت پہلے جتنی بھی ہمارے پاس حکومتیں چلی ہیں اس میں سے سب سے زیادہ انیسٹ پایا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھونے کے لئے سیوائے بنگ بندی گالا کے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سیویں کے لئے وہ سب کچھ کر رہا ہے عوام کے لئے جو سوشل میڈیا کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اور اس بات کا تو بھی کہا رہا کر رہا ہے کہ بناتے کون قرب نہیں ہے واقعی صرف اور صرف مہنگائی کی وجہ سے سارے حکومتوں کو مل جانا اس کو عدم ادمات کی تحریک جلانا اس کو گرانا تو کیا اس وقت ہمارے ملک کو ہمارے ملک کو بہت پیچھے کرے جائے کا عدم ادمات بہت زباد کا شکار نہیں ہوگی نہیں نہیں عدم اعتماد اگر کامیاب ہو جاتا ہے الحمدللہ نون لیک یا اور یہ دوسری پی ڈی ایم جو جماعتیں ہیں نا رلہ کے مقابلہ بھی کریں گے اور کوشش بھی کریں نیا شہباز شریف نے اپنے ابھی پر انٹرویو میں کہا تھا کہ جناس جو انا حمل کر کوشش کریں گے حالات سے نکل جائیں گے اور انشاءاللہ میاں صاحب قابل بنے ہیں یہ نکل جائیں گے بکایا عمران خان کے ساتھ جب چوروں کا ڈھولا ہے تو وہ بھی چور ہی کہلائے گا وہ کونسا ایماندارہ رہ گیا ہے اور دوسرا یہ ہے کوئی اگدارہ بھی ختم ہوگا تو پھر آپ سکینڈل دیکھیں سامنے آ رہے ہیں آپ تو آپ کہہ رہے ہیں نا آپ تو براجمان ہیں وہ ادارے اس کے ساتھ ہیں نائر کو نوٹس بھیجے گی تو مسلملی والوں کو بھیجے گی یا پیپر بارٹی والوں کو بھیجے گی اس کو تو اب شروع ہوں گے یہ ادار سے کل اترے پرسوں دیکھنا ہوں نوٹس کیسے آتے کیسے انسان جن کو انہوں نے چور فرمایا جی جی کسی ایک کے خلاف کچھ ثبوت ملا طاقت کے بلبوتے جی جی طاقت کے بلبوتے پر آپ چون بھرزی کہہ لیں کیونکہ ہمارے ملک کے ادارے فیر نہیں ہیں مادرت کے سادر صاحب جس کی حکومت مائٹی زائٹ ہونا حساب ہے ادارے ہمارے فیر نہیں ہیں جو حکومت میں ایوان میں بیٹھا ہے اس کے پہکامات کی تقبیل کیا ہے تہاں کتنے انہوں نے کریپشن کے الزامات میں رہے ہیں آپ اس کا دوسرا پیلو دیکھیں ایک تو پیلو یہ نا کیکہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چار برسوں سے عمران خان نے یہ صدر بھی کریپ تھا وزیراعظم بھی کریپ تھا وزیر قانون بھی کریپ تھا یہ ٹنڈورہ پوری دنیا نے سنا اور انہوں نے جو ہمیں قرض مانگتے تھے کڑی شرائط پہ تھی کڑی شرائط پہ تھی یہ تو چھوڑوں کا ٹھولہ ہے یہ تو دیکھیں مرانہ صلو اللہ بنجاب کا وزیر قانون تھا جس ملک کا وزیر قانون بھی ہیرون بیچتا ہو جس ملک کا ایوان صدر میں بیٹھنے والا بھی چور ہو وزیراعظم بھی چور ہو تو بار کی دنیا نے ہمارے لئے زمین ٹنگ کر دی لیکن جن کو انہوں نے چور فرمایا ان کے خلاف ایک بھی ثبوت نہیں ملا ایک ثبوت آپ بتا دیں اگر کسی ثبوت کی بنا پر نواز شریف کو سزا دیو یہ کہنا کہ اس کی اتنی جہداد پاکستان میں آپ کسی کی جہداد ٹٹھول لیں اگر آپ پٹواری کی بھی ٹٹھول لیں گے تو وہ بھی دنیا جان کا قرب ثابت ہو کیونکہ یہاں ٹیکس دینے کا کلچر نہیں ہے تام حکومت میں بیٹھ کے پتھر مانا بڑا آسان تھا شیخ صاحب اس میں وہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے لیکن ایک چیز کا یہ جیزا لیا جائے کہ پریویس طور کے اندر ٹیک ہے پی اے بیل نون کا پیپل پارٹی کے ساتھ کچھ کر بڑھنا ٹیک ہے یہ کہیں بھی نہیں بن رہا تھا ٹیک ہے جو اس نے بہت پہلے بات کی تھی کہ بھی سارے اکٹھے ہو جائیں گے ٹیک ہے تو وہیں بات اس کی ثابت کی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ بھی جب خود یہ بھی کہا کرتا تھا شباز شریف بھی کہا کرتے تھے میں ذرداری کو اس لوگوں میں سکھوں گے ٹیک ہے اور ذرداری کچھ اور کہا کرتا تھا مطلب یہ نہیں کہ بات کہنے کے لیے یہ ہے کہ کبھی بھی یہ بلکل ایک اپوزر تھے جماعت ہیں یہ سارے جماعتوں کا مل جانا ٹھیک ہے تو اس بات کی یہ دلیل نہیں دیتا کہ وہ بندہ سچا ہے کہ سارے اکٹھے ہو گئے اسے بجابیہ نہیں کسی آپ کا کہنے کا مطلب ہے یہ غیبتری اتحاد ہے مطلب یہ اتحاد ہے اتحاد کی کوئی جواد نہیں پند رہا کہ بھی یہ کیسے انکٹھے ہو گئے سارے میں آپ سے جو سوشے میڈے کی بات کر رہے ہیں سوشے میڈے میں بہت بہت بات چاہتا ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پہ کسی کو فیور دینے آئی ہیں یا بلا وجہ میں میں آپ سے بدقسمتی سے پاکستان میں جمہوریت کا راگ تو علاپہ جا رہا ہے لیکن ملک میں سوائے جماعت اسلامی کے جماعتی اور نظریاتی کلچر کسی جماعت میں نہیں ہے جماعتی نظریاتی کلچر نہ ہونے کی وجہ سے یہ تمام شہستدان بے رہ رہنے کا شکار ہے دیکھیں اگر پیپل پارٹی اور نون لیگ کا اتحاد غیر دیتری بکورن آپ کے جن کو وہ پنجاب کے ڈاکو کہتا تھا ان کے ساتھ اتحاد کیوں کیا ہے نمبر دو جس کو یہ کہا گا کہ میں چپڑا سینہ رکھوں تو سکورٹی رسک ہے اس نے کن مجوہات کی بنابین چوروں نہیں کرتا لیا تو جو شخص آپ بکول آپ کے کہ وہ ایماندار اگر اس کی حکومت نہیں بننی تھی وہ دوبارہ کہتا ہے میں عوام میں جاؤں گا مجھے تو مجورٹی چاہیئے میں چوروں کے ساتھ حکومت نہیں کرتا جس نے کرنی وہ کرنے جب اس نے دیکھیں ہمارا یہ حق نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے کسی کو چور اچھکا ہے یا بیٹھ لیکن حالات یہ حالات جب آپ فیر ہیں فیر شخص چوروں کے ساتھ بیٹھ کے حکومت بنائے گا میری جان اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ ہی مانتا ہے جس نے اپنے اصول وائی لے کر گئے اپنے اقتدار کے لئے کچھ ہی غیر مانتا ہے دیکھیں شیخ صاحب آپ کو بہتی منجوے پروڈیشنز ہیں میں ایسے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مارا پاکستان میں ہم چاہتے ہیں کہ بڑے گراسٹ پارٹی ہے پوشانی ہے اگر عمران خان میں ایک نہیں کمی تھی اپوزیشن اس کو دور کر سکتے کرونا ویرس میں کرونا ویرس کی وجہ سے بڑی بابا آئی ملک میں بہت سارے مسائل آئے تو اس میں اس کا پارٹس پیٹ کر کے جب آپ پوزیشن میں ہیں اگر ایک بندہ پانچ سال پورے کرنے دیتے اسے اس کو سپورڈ بھی کرتے اب یہ دیکھیں جلسے جلوسوں میں یہ سارے کام کرنے میں پاکستان کا کتنا بجٹ کم ہو رہا ہے اچھا بی ایم ایلون کو دیکھیں ابھی آپ لوگ کی میرے خیال میں شیخ صاحب کو اس بھی پتھا ہوگا آپ لوگ جلسوں کے لئے کر رہے ہیں جلسوں بھی کتنا خرچات ہیں چاہے پیپل پارٹی کا ہو چاہے طریقہ صاحب کا ہو چاہے کسی بھی جماعت کا ہو ایک جلسے پر کتنا نقصر ہوتا ہے پاکستان کا بیسا تو پھر بھی ہمارے پاکستان کا شیخ صاحب اس کا جواب دیں گے میں آپ سے عرض کروں کہ جلسوں کی آپ بات کر رہے ہیں نا جب تحریک حتم اعتماد پیش ہوئی ہے اس کے بعد وزیر آدم کا عوام میں جانا اور بجائے اس کے احوان میں اپنے بندے پورے کرتا یہ جلسے جلوس وہ وزیر آدم کر رہا ہے یا اپوزیشن کر رہی ہے دیکھیں دیکھیں کوئی بیچے بات کر رہی ہے وزیرہ اور جلسوں میں جو زبان استعمال کر رہا ہے میرے خیال میں وزیر آدم کے شاہیان شان بھی نہیں وہ تو اپنے اخلاق کی گراوٹ کا اس سے زیادہ پڑھا اور کیا سبود دے گا کہ وہ جلسے عام بھلے جلسے میں گالی کی ہاں تک جاتا ہے یا گھنا پھلا کو کہتا ہے اب تو وہ کل سے پرسوں سے بہت کرنے لگ جائے تو یہ تو مناسب نہیں ہے یہ تو اپوزیشن کو جلسہ کریں مالنے بعد ایسے حالات میں جب ادم اعتماد پیش ہو وہ جو کیا ہے ڈی جو اپوے میں جلسہ کروں گا جا سراکھ آدمی ہوں گے اس میں سے کوئی گزر کے جاگے دکھائے بوٹ ڈالے اور پھر واپس آکے یہ وزیراعظم کے الفاظ ہو رہا ہے آپ اپوزیشن پہ اخزام لگا رہے ہیں وہ سب جو آپ نے کوئیسٹن کیا ہے بڑی اچھی بات ہے آپ کے کہ ہمارا ملک افورڈ نہیں کر سکتا جب دھرنا دیا تھا اس جمہوری حکومت کو گرانے کیلئے اس وقت کتنا خرچہ وہ 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 کیسے ہوا اے ویسا ایز یو سو سوشل یوری جیسے روسو میں چائنہ کی صدر کا کتنا اہم ایشو تھا اچھا اگر عمران خان یا ملک میں نظریاتی جماعتی کلچر ہوتا جو آپ نے فرمایا اپٹوڈیٹ بات ہے آپ کی ملک کے جو وسائل مسائل ہیں اس کا تقاضہ ہی ہے کہ اپوزیشن حکومت کا ہر نیک اور صحیح کام میں ساتھ ہے اس کو رہنمائی دے یہی اپوزیشن میں جب تھا انہوں نے رہنمائی دی تھی انہوں نے ڈی چوگ میں جو تماشا کیا جو اسمبلی میں جا کے حملہ کیا سپریم کورٹ میں جا کے حملہ کیا تو کلچر ہمارا جمہوری وہ جمہوری نہیں ہے جو مغلی میں ہم تو ایک جمہوریت کے ایک ایسی یہاں تو جس پہ مصیبت پڑتے ہیں اس کو جماعت اور اصولیات آتے ہیں جو نکل جاتے ہیں شیخ صاحب یہ کہ نہ چاہ رہو تو اس وقت سب سے بڑی جماعت جو پی ایم ایل نون تھی اپوزیشن کی سب سے سٹرانگ پارٹی پی ایم ایل نون تھی اگر پی ایم ایل نون پاسٹک کردار ادا کرتی تو میرے خیال میں تھی اس کو سپورٹ کرتی مغانفان کو حالانکہ پہلے پہلے میں اسمبلی کے اندر شباز شریف کے الفاظ تھی جو بہت نرم تھے وہ الفاظ فیوری بل بھی تھی میرے داردن کے حوال سے لیکن اچانک ہی بھی یہ ادم ادم ادماء کے حوال سے پی ڈی ایم کے حوال سے یہ سارے چیزیں بنانے کے حوال سے نہ ٹکھیں ہم پاکستان کو فارڈ اسپیئر کے حوال سے بہت ہمارے موران گھون ہوگا اب یہ دیکھیں ادم ادمات کے حوال سے یہ ہے بھی ایک طرف یہ جا رہا ہے کہ پورے پاکستان میں پوری ورنکار پالیسی بڑی سٹرنگ ہو رہی ہے پاکستان بھی اکتاب کا ٹریک آ رہا ہے جب بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ بھی اس پہ ادم اتماعہ آدھا بھی طریق چل گیا اور وہ ہٹ رہا ہے تو پاکستان کا کیا مرائل رہا ہے آل بھر دو بھر دو بھر دو بھر دو تو اس معاملے میں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان میں پاسٹک کردار ادا ہوتا پاکستان کے اندر اپوزیشن کا جہاں پہ فال ہوتا ہے وہاں پہ ڈاؤن فال ہوتا ہے وہاں پہ اپوزیشن اب تک کیونکہ دیکھیں میری باس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ایسے سیاسی لیڈر ہیں جس طرح پیپل پارٹی میں بھی ہیں پی ملون کی حالتے ہیں بہت منچوے پولٹیشنز ہیں جو بہت ہی آپ سکیل کر سکتے تھے پاکستان کو جہاں پہ اس کے ڈاؤن فال تھے وہاں پہ کردار ادا کر سکتے تھے لیکن ہماری جو کنچت یہ آ رہا ہے اگر یہ امران سوائے پکستان کا کسی کلاس نہیں ہوتا سوائے بھان بھی کسی کلاس نہیں ہوتا کیونکہ دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی پی اے منور کے ہیں صرف پر ٹھی کے بارے میں سوچتے ہیں پی ٹیائی ہے تو جماعت کا سوچتے ہیں پی پل پارٹی ہےaf کی کوئی پکستان کا نہیں نہیں البیا ہے اس سے قدرط رہن intellectual Law میرا خیال ہے آپ کو شاید اس فورم پہ جتنے بھی جی خان کے سیاستدان آئیں گے یہاں بھی اٹھیوں گے اپنی پارٹی پہ تنقید کوئی نہیں کرتا ہے بات نہیں ہے میں یہ ارس کروں کہ میں برملہ تنقید کرتا ہوں بلکہ میں نے آپ کا جو سرکار دیا ہے دیکھئے یہ جو آپ کی بات ہے یہ ایک محبی وطن کا سوال ہے ہر بندے کے ضمیر کی آواز صرف اتنا بتائیں وہی کہتے ہیں کہ قبر کا دعا مردہ تھا کیا آپ پی این صاحب کی ایک سپیچ ایسی دکھا سکتے ہیں چار سالوں کے اقتدار سوالنے کے بعد اس نے آپ والی بات کی ہو کہ او میرے ساتھ بیٹھو اور ملک کی تعمیر کر دیں سب سے پہلے تارگیٹ یا نواز شریف جن کا لیڈر محبی وطن ہو محبی وطن لیڈر کو آپ جلہ وطن کر دیں اور سزائیں دلوا دیں تا آیات پابندیے لگوا دیں اگر آپ یہ کہنا جاتے ہیں کہ عدالت فیر ہے یہ تو کوئی مانتا نہیں ہے جس طریقے سے ان کو سزائیں دلوایی پنامہ میں اور آفشور کمپنی میں لیکن اکامہ میں سزا ہوئی اور سزا بھی ایسی آپ کے سامنے دیکھئے ہمیرے شاہ جو اقتدار میں ہوتا ہے اپوزیشن سے رہنمائی اور ان کی معاملت کی طلبگاری وزیر آزم کے یا وزیر آباد کسی کے بھی انتظامی عمور میں اتنے اختیارات وہ جھوٹ موٹ کے کیس بنائے گا اور عدالت کے بشبوت فرام کرے گا اگر عدالت نے ازاد ہے تو وہ بری ہو جائے گا اگر ازاد نہیں ہے تو سطح ہو جائے گا جیسے عدالتوں کا اختیار اتنا ہے کہ جو کیس اس پر زیر سما تو اسی کا فیضہ کیس ہے اب پاناما وہ جو وکاما ملکے تو عدالتوں میں ٹھائی صدا اس پر دیتی اور پھر آپ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے وہ ساکر بنیسار صاحب جیسے تھے مجھے تو شرم آتی اس کو چیز سے لاہور میں جو کیڈنی سینٹر تھا کروڑا اربور پر تعمیر ہوئی آج وہ ویران ہے کیونکہ میری ماں شیدہ کا گھر ہے میں خود دے گا کروڑا اربور پر اس پر لگا ہے ایک ڈاکٹر پاکستانی آیا وہ بلا بلا ماں سے کام کرنے وہ اجار دیا وہ واپس چلا گیا لوگوں کو کیا ملا لوگوں کو تو کچھ نہ ملا اچھا پھر لوگوں کو ان کو کچھ نہ ملا ایدر کینسر کی دوا بھی کی حکومت کا جو مشیر ہے وہ تماشا دیکھ رہا ہے مجھ کر وقت آنے میں تعملے دے رہا ہے تو دیکھیں کرپشن کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں نے پیسے کمالی ہے پیسہ لے لیا نہیں کرپشن اصول توڑنے کا نام بھی ہے کرپ ٹاجمی کا صاحب دینے کا نام بھی کرپشن ہے دیکھیں اگر عمران کار وزیراعظم نہ ہوتے کیا شہزاد اکبر یہ جب دوسرے لوگ آئے ہیں اللہ 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 جنہوں نے سپر سیٹ کر دیا ایک ٹیڈ لوگوں پہ تو کیا ان کی زبان میں اتنی وزن ہوتا ہے یہ حکومت کا ان پہ آسرا ہے تو اصول ہمارے سیرے سے نہیں ہے ہمیشہ سے نہیں ہے ہمیشہ اس دوسرے کو برا بلا کا اگر ملک میں جماعتی اور نظریتی کلچر ہوتا ہم آج یہ دن نہ دیکھتے ہیں اس میں ای 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 ایل کا بھی قصور ہے تمام جماعتوں کا قصور ہے کہ انہوں نے اپنی ذات کو تو مضبوط کیا ہے جماعتی کلچر کو مضبوط نہیں کیا نظریتی کلچر کو مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ یہاں ڈی جی خان میں جو نام نیاز مصرین لیگ ہے جو یہاں پہ مصرین لیگ ہے وہ کل جو سڑکوں پہ نوازشنی شہبازشنیوں گالی دیتے تھے تحریک انسام میں جا کے انہوں نے گالی دی پیپر پارٹی میں انہوں نے جا کے گالی دی ملک پارٹی میں جا کے انہوں نے نور لیگ کو گالی دی ٹھیک ہے؟ میں آپ تو حقائی بتا رہا ہوں جب آپ وہ پنجاب کا جنرل سیکٹی ہے اب آپ مجھے بتائیں پی ایل ایم نے سوچے ہی کہ جس شخص کے باپ نے انہوں نے ہمیں گالی دی ان کی بات کا آج کون بروسہ کرے گا؟ تو لاس ہوگا نا پارٹی کو؟ جیزے یہاں ڈیوٹی دال بٹھ رہے ہیں ڈیوٹیوں میں ہر بندے کی ڈیر ڈیج کی مسجد الگ ہے ان کا کوئی خدمات تو نہیں ہے پارٹی بنانے میں یہاں کے موجودہ مسلمی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے قربانیوں میں کوئی عدیوں نے قربانیے دی وہ دیوار سے لگے اس کے قصورورد یہ نہیں ہے قصورورد قیادت ہے تو جماعتوں میں میں نے اس نے بتایا کہ جماعت اسلامی ایک واحد جماعت ہے جس میں نظریاتی اور جماعتی کلچر ہے بقیاء کسی فضل اور ایمان کی جماعت میں بھی شاید ہے لیکن اور کسی جماعت ہے اگر تحریک انصاف میں بھی جماعتی کلچر یا سینئر کی عزت اعترام ہوتا میں بڑے برملا ہے کیا عثمان بلدار بزیریہ میں بنتی ہیں یہ تو دو ماہ پہلے الیکشن سے شامل ہوئے جنہوں نے قربانی نے وہ تو نہیں بنی اگرچہ میں عثمان بلدار کا بحث یا سی این اور ڈیرہ گازے کا محسن اعترام کرتا ہوں کہ ہمیں تو کچھ منصوبے ملے لہوری کو بنایا اگر سرداد رفکار خان ہمارے نویندے نو پہ وزندار جو وزندار تھے وہ کچھ یہاں پہ لے آئے منصوبے بہت بڑے منصوبے لائے تو میں ارث کر رہا ہوں کہ اگر تحریک انصاف میں بھی جماعتی اور نظریاتی اور سینئر کا کلچر ہوتا اگر اپنی پارٹی میں اتنی گروپنگ بھی نہیں پہلے آپ نے سنی ہوگی اتنی تروڑ مڑور بھی نہیں سنی ہوگی جتنی تیڑی کی انصاف اور یہ اس پاس سے ہے کہ اگر ایمان خان ایمانداری ہے ایمانداری کا کلچر ہوتا اس کے اپنے دوست آج پی ڈی این کا تحفظ نہ کرتے ہیں وہ برملہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی کریکشن اس حکومت میں ماضی میں کیسے نہیں سو یہ تو صرف باتوں کی حد تک اتام میں اور آپ یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ملک کے اندر جمہوری کلچر اور تمام سیاستدان سر جوڑ کے ملک کی تعمیر ہوئے ہیں میں ارث کر رہا تھا یہ بات کہ جب یہ بھٹو کے خلاف تحریم چلے گی یا بھٹو دور کہہ رہے ہیں وہ اس وقت تقریباً پنجاب میں یا پاکستان میں تو مسلم علیک ہوگی دی جی خان میں مسلم علیک بطور جماعت نہیں تھی مسلم علیکی تو موجود ہوں گے بطور تنظیم کے یہاں پہ جماعت نہیں تھی مسلم علیک اس وقت مسلم علیک ہی تھی نون کا وہ نہیں تھا پیرسہ پگارہ مرگز صدق تھے تو یہاں پہ سب سے پہلے میں شک تھا جس نے مسلم علیکی دوستوں کو اکٹھا کیا یہاں پہ ایک تنظیم بنائی اور اس کی باڑی بنا کر میں لاؤن لے گیا رانہ خدا عزار ہوتے تھے خادہ سفدر ہوتے تھے اس وقت مرمون اور دوائی صاحب تھی اللہ بکش ہے تو میں نے اسے وہ بارٹی اپروپ کر آئی اور پھر وہ اس کو نوٹیفکیشن کرائی ہم نے پھر وہ بھٹو کی تحریک میں بھٹو کے خلاف تحریک کے لیے بھریسہ لیا مختلف ہوگا پھر بہت سے لیڈران جو ہیں دی جی خان آئے اور ہماری تنظیم کو یہاں پہ فعل دیا تو ہم اس وقت سے مسلم ریق کا دم بھر رہے ہیں اور اس کے لیے کابش کوشک کر رہے ہیں تو ہمیں نظرانداز کیا گیا ہے موجودہ سیٹ اپ میں بہت بوری طرح سردا صاحب کے دور میں تو ہم خیل مسلم ریق کا ایک نام تھا ساتھ جاتے سے اب صرف اسی لیے ہمیں نظرانداز کیا گیا ہم جو بیٹھے ہیں یہاں پہ سارے شیخ صاحب بیٹھے ہیں میں پچھل بندیاتی الیکشن میں ٹکر نہیں دیا گیا اس کے بعد ہمیں کوئی اور بھی عوضہ یا کوئی مطلب قریب نہیں آنے دیا گیا یہ جو موجودہ کی حالت ہے اس کے سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ اس وقت مسلم ریق کے ساتھ تھے اور یہ ہمارے مخالف تھے ہم تو مسلم ریق کے پلیٹ فارم سے ان کے مخالفت کر رہے تھے ہم کسی ضرقات کو سے کوئی یا کسی اس کی نہیں ہم تو مسلم ریق کی اور یہ مسلم ریق کے اگیس جو بینٹ ڈگٹ پہ الیکشن عزال لڑے ملنگ پارٹی سے لڑے ہم وہ ہی دہین میں ان کے مخالفت بیٹھی ہوئی ہے ابھی تک اور ہمیں قریب اس لئے ہی نہیں آنے دیتے کہ پھر سینئر لوگ ہیں مسلم ریق کے پرانے لوگ ہیں یہ آگے تو ہماری گنجائش نہیں رہے گئے ہمیں قریب نہیں بٹکنے دیتے تو گروپ بندی یہ لوگ کر رہے ہیں جو مسلم ریق کے خلاف رہے ہیں اب تک اب ان کو جنرل سیکٹری بنا کے ہم مسلط کر دیا گیا ہم سے رائے بینے لے گی لیڈران کا بھی فرض صاحب ان کو شامل کرتے ہو ہمیں پوچھتے کہ بھی ہمیں دماغ کو مضبوط کرنے کے لیے سرداد صاحب کیوں کچھ بوڑ گئے ہیں دوسرا ایک متفاضل چاہیے ضرور آئیں ہمیں بیٹھ کے بٹھاتے ہمارے درمیان کو یہ ہمارے پرانے ورکر ہیں ان کو آپ نے ساتھ لے گئے ہمیں کہتے کہ بھی ہمیں ان کی ضرورت ہے اب ان کے ساتھ چلیں ایک بات ذہن میں رکھ رہے ہیں جو پوائنٹ جھوٹ ہے جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ ایک اکیلے کے خلاف اتنا انتہاب تو بھٹوں کے خلاف میں نو ستارے آئے تھے یہ ہماری سیاسی تاریخ ہے ہمیشہ اپوزیشن کیونکہ وہ دھوڑے ہوتے ہیں تبلی میں پھر وہ گروپ جتے ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں اس کے بعد تہلے کیونکہ حکومت اکیلہ نہیں ہے اس نے حکومت کی طاقت ہے طاقت کے ساتھ لڑنے کے لیے اکٹ ہونا ضرور ہے اچھا ہم بات کرتے ہیں مرزا صاحب آپ سے یہ بتائیں کہ آپ کی کیا جلسے کی کیا تیاریاں ہو رہی ہیں کون آپ کا نومنتہ ہے جو پوری آپ کے دیرہ حضی خان کے جلسے کے لیے ہے وہ اس آپ کو اٹھا کر رہا ہے اور اس میں کیا پیش رہتے ہیں کیا لگتا ہے کتنے مندر یہاں سے جا رہے ہیں کون اس کی قیادت کر رہے ہیں مہشاندہ جی ہم شیخ صاحب کی قیادت پہ جا رہے ہیں اسلام دی جائیں گے پر اسلام آباد جائیں گے سب تو یہ ذرا میں بات کاٹنے لگا ہوں میں دعا کو ہوں اور خواہش اور میری دلی جذبات جو ہیں اللہ کرے یہ جلسے دونوں طرف مرسوک ہو جائیں وہ لوگ کے لیے سوچیں اگر کوئی مسئلہ ہے وہ پارلیمنٹ نے حل کرنا ہے جو بھی عدم اعتماد کی تحریک ہے یا اس کے علاوہ جو بھی مسائل ہیں وہ پارلیمنٹ کے ایک منتقی ادارہ ہے وہاں پیارو جلسوں میں اس وقت مطمئن نہیں ہو سکتا ہمارا ملک کہ یہ اپوزیشن بھی ایک جلسہ لے کے چلی جائے اور تحریک انصاف بھی لے جائے یہ تو تصادم کی طرف جا رہے ہیں اللہ کرے ایسا نہ ہو یہ میری دلی خواہش ہنچ اللہ سر ایسا ہی ہوگا اچھا میرا ایک آخری سوال پی ایم ایل نون کے حوال سے پی ایم ایل نون کے اندر جماعت میں بہت زیادہ بگاڑ ہیں ٹھیک ہے ساری امام جانتی ہیں کہ جو سوشل میڈیا کہہ رہا ہے اس وقت کیونکہ میں بھی یہ نہیں کہ صرف سوشل میڈیا کے حوال سے ہی جس اس کرنا چاہا رہا ہوں آپ سے شیلیہ سر آپ کو ہی اس بارے میں بات کر لیں کہ نہیں آپ ملکی لیوڑنیں پوچھ رہے ہیں ڈی جی کھان شہر ہے ڈی جی کھان شہر ہے پی ایم ایل نون کے حوال سے بہت سارا یعنی کہ جس طرح آپ کے ملک میں کاپر گروپ بھی ہیں آپ بھی ہیں اور ساتھ میں لگاری سہبان بھی ہیں شیخ اس کے بعد شاہ سہب بھی ہیں تو اس معاملے میں کیا جب ایک ہماری سٹی کے اندر ہی اس کا اتفاق بھی ہیں تو اوپر تک اس کی کیا سیچویشن ہوگی پی ایم ایل نون کی کیونکہ آپ کے پاس بھی ہیں کہ دو لیڈر ہیں نواز شریف بھی ہیں اور شواز شریف بھی ہیں صاحب بھی ہیں ادھر سے غریم صاحبہ بھی ہیں ادھر سے خاکان عباسی بھی ہیں ادھر بھی تھوڑے سے بگاڑ ہیں انٹرنلی جیسے دیرہ کھان میں بگاڑ ہیں ایسی ادھر ہی بگاڑ ہیں اس معاملے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کیا آپ اکٹھے سارے ملکے کسی ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہیں تو جس طرح آپ پر حکومت مل جاتی ہے تو اس میں آپ کیوں ادھر اسمال کریں گے ادھر اسمال کریں گے غریس صاحب میں آپ سمجھ کروں ہم اس سلسلے میں ڈیرہ غازی خان کے اپ تک ہیں ڈیرہ غازی خان میں تو مسلم لیگ کی صورتحال ہے یہ ہے کہ یہاں تو مسلم لیگ کے جو کرتے درتے ہیں وہ پارٹی کو اس نہیت بھی لے گئے ہیں کہ کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے کسی دشمن کی اور اگر ہمارے قائدین نے ماضی کی طور تاریخ دھورائی اور انہی لوگوں کو ٹکے دی تو شکست ان کا مکتر ہے صاحب آپ بات کب کریں گے ان سے مطلب آپ کو کوئی پلیٹ فارمی ہیں آپ اپنی قیادت اس پر بات کریں ہاں بھی ہاں بات کریں گے انشاءاللہ یہ ان سے فارغ ہو جائیں انشاءاللہ اس کے بعد انشاءاللہ وفد بنا کے جائیں گے تو ان کو حالات بتائیں گے اور اگر ہماری بات کیونکہ اگر ادم اعتماد ہوتا ہے نا یہ بھی کوئی ضرور نہیں کہ شہر میں جو آج کرتے دھرتے شہر میں نہیں کوئی ٹکٹ بلے حالات بتر جائیں گے ان کو کوئی ضرور نہیں ان کو بھی پتہ ہے آپ کو اس وقت جو یعنی کہ سوشل ویڈیا بتا رہا ہے پی ایم ایل ڈون کے تمام تر جو راہ ملتی ہیں نا ٹھیک ہے اس راہ کی نمیند کی جو نا وہ ہمارے اس لئے اس لئے اس لئے ٹھیک ہے جو نیا شیڈول ہوتا ہے جو نئی پارٹی کے حوالے سے جو نئی مرسوبے بن جاتے ہیں بن جاتے ہیں اس سب کی جو پارٹی بنتی ہے اس کی قیادت بھی انہیں کے پاس آتی ہے ٹھیک ہے؟ تو اس وقت تو بڑی سٹرانگ پارٹی ہے اس سٹرانگ کے انسار ہیں یعنی کہ ریلائے کر رہے ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ٹوٹتی ہے ٹھیک ہے جماعت یعنی ادبی تو بہت کمیاب ہوتی ہے آپ کی تو ابھی میرے خیال میں سب سے سینئر جو نیوے پجاب کے جنو سیکٹری ہیں وہیں روئے رواں ہوں گے پارٹی کے حوالے سے اس میں مجھے تو نہیں لگتا کہیں پہ بھی ایک ایسا فیل ہو رہا ہو کے بھی مجھے گواری صاحب جو آپ نے علیہ السلام کرتا ہے یہ لوگ اسی کے ایردگرد تو بیٹھے اس کے بعد تو بعد میں یہ بڑکیں مارتے ہیں یہ نہیں سباک سکتا ان کو جو جور پارٹی میں اختلاف ہے وہ اسی کے ایردگرد تو بیٹھے ہیں ہمارے گروپ کے علاوہ اس کے ساتھ ہیں اس میں اتنا کیلپر نہیں ہے جس کو بنجاب بدلنے سے کہتے ہیں کہ اپنے ساتھ بٹھانے والوں کو ہی کٹھا بٹھا دیں اس کا نوٹس تو وہ انتیں جو بیٹھے ہیں لاؤر میں ان کا فرض ہے نا وہ نے انکھیں بند کر رکھی ہیں جس کی وجہ سے ایک رائسیس میں ہے جماعت اب آپ دیکھیں جتنے آپ نے نام بتائے ہمارے علاوہ ہمیں تو آپ نے کبھی نے ویس خان کے ساتھ نہیں دیکھا نہیں دیکھا ہمیں آپ نے دوسرے جو ساتھ ہیں جو آر گئے ہیں جیسے بلکل یہ جگہ جیسے بھی ہم تو دیوار سے لگے رہے ہیں ہم تو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اصل مسلم لیگ تھے ہم اور ہمارے علاوہ جتنے لوگ بار ہم اُٹھ بیٹھے یہ جو کرتے درد مسلم لیگ کے بنائے یہ مسلم لیگا برباد کر رہے ہیں گروپیں ہمیں کھولنی بھی پہلے بھی اب دینا اس سے بڑا علمیہ کیا ہو سکتا ہے کہ سردار اب بھی آپ کو میں بجوار ہوں گا آپ کو سردار فاروق خان نواز شریف کو گرپ کہتا ہے شہباز شریف کو مسلم لیگ نور کو گرپ ادھر نواز شریف آتا ہے وہ کہتا ہے انگریزوں کے گھتے نہ لانے والے یہ بے ایمان ادھر دونوں بے ایمان ایک طرح کے کہنے والے ایک گھٹھے ہیں تو پارٹی کا تو نقصان ہونے سارے لیائے لیائے صاحب نواز رکھ ساتھ اگر جہیں بات میں کہوں گا امران خان نے ابھی یہ پی ٹی آئی کی جماعت میں آئی ہے بہت سارے ایمان ایم پیس ہیں جو اس وقت الیکٹر ہوئے ہیں آن دی بیس حضاب صرف پی ٹی آئی ہے ٹھیک ہے میرے خیال میں اگر یہ کہا جائے کہ بھی ہمارے ڈیرہ گازی خان میں ایک ہماری جو زرتاج گل صاحبہ ہیں ٹھیک ہے ان کی جیت بھی آن دی بیس حضاب پی ٹی آئی ہے ٹھیک ہے اس طرح بہت سارے ہمارے ہیں یعنی کہ جو ایمان ایم پیس بنے ہیں پی ٹی آئی کی بیس میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا ٹھیک ہے پی ٹی آئی کے بلہ اسی کی وجہ سے آگئے ہیں ٹھیک ہے جب انہوں نے کیا کیا پی ٹی آئی سے جیتنے کے بعد آپ وہاں سے یعنی کہ دھاتی میں جلے گئے کو کدھ چلا گیا مطلب بگار بھی پیدا کر رہے ہیں جب آپ کی ایک متحقم جماعت تھی اب بھی ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی روٹڈ جماعت یا پی ایمان لون ہے جب اس کے اندرہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ٹی آئی زی خان میں پی ایمان لون کی اینٹ رکھی ٹھیک ہے اب ان کو بھی دیوار سے لگا دیا گیا ٹھیک ہے مطلب یہ بگار تو آتے ہیں یعنی کہ یہ تو پہلے دفعہ امران کا اعتماد کر رہا ہے سارے دیکھ رہا ہے ابھی کو جس پہ سب سے جاتا ہے یعنی کہ اس اس کو دوستی تھی یاری تھی وہ آپ کی دیکھا جائے تو جنگ اترین صاحب سے اس کو بھی اس میں سائیڈوے کر دیا اس کی یاری کو بھی قربان کر دیا مطلب مطلب اصلاح طرح قربانیاں دے رہا ہے ابھی بھی انہیں وہ کر رہے ہیں جب اس کو ابھی وہ جماعت میں آیا ابھی جو پارٹی میں بند شریک ہیں اس کو نہیں پتا تھا کہ بھی یہ چور ہیں یکون ہیں یکون ہیں اور جو بھی ہیں جب آپ کی جماعت میں ایسا ہے حالکہ بہت پرانی جماعت ہے روٹڈ جماعت تو اس میں عمران خان کا بھی تو میرے سماغ میں ایسا ہوں کہ بھی اتنا فارٹ نہیں ہے کہ اس کی جماعت میں بھی ایسے بندے آگئے ہیں یا ایسے بندے جو بگاڑ پیدا کر رہے ہیں تو اس ماملے میں آپ ہی یعنی کہ سوچیں کہ بھی پیپل پارٹی آگر ہیں یا پیمال لون میں بندے ایسے ابھی اب بھی ہیں ٹھیک ہے روٹڈ بندے ہیں بھی ایسے ہیں تو پی ٹی ای میں بھی تو اس میں آ سکتے ہیں اس بات سے تو ہمارا کوئی آپ سے اختلاف نہیں ہے لیکن تھوڑا سا پیچھے ہیں ہم تو مرورکر ہیں نا جس وقت سرداد فارو خان صدر پاکستان کے اور بین ازیر کے حکومت بڑی پہ الیکشن ہوا جی جی الیکشن ہونے کے بعد ان کے بیٹے نے الیکشن اڑا فرداد جماعہ خان نے سرداد فارو خان کے مقابلے میں اور وہ ہار گئے جیتنے والا این پی اے جس کے لیے کابینہ بھی ڈیڑھ مہینے مغخر کی کابینہ نہیں بنائی دی جب سرداد فارو خان رازی کیے گئے فارو خان کے اگیسٹ کہ یہ صدر پاکستان ہے ہم اس سے بگاڑا چاہتے ہیں آپ غدا لے لیں اس کے بعد دیکھیں سرداد فارو خان کو منسٹر بنایا پنجاب کا لیکن ان کی حکومت گازیگار سے پیچھے تھی ڈی جی خان میں ان کا حکم نہیں ماننا جاتا تھا یہ بہت ہمارے ساتھ نہیں ہیں یہ علمیاں پہلے بھی ہو چکے اور یہ علمیاں غفلت کی پیدا جو آپ بات فرمارے ہیں یہ تو ایک حدفت تنقید ہے نا کہ جیسے آپ بڑا شفاف ہے عمران کہا اب عمران کہاں گی بے ایمان نہیں محنت نہیں دیکھی ایسا یہ بتا رہا ہوں کہ جن کو وہ بے ایمان کہتا تھا وہ اس کے ارتکر یہ اس سے آپ نے نکار نہیں کرتا تو یہ سیاست میں دیکھنا ہم کوئی پرفیکٹ جمہوری لوگ تو نہیں ہمارے ملک میں پرفیکٹ جمہوری سسٹم نہیں سیکھنے والے ہیں لیکن وہ جو ڈنڈے والے لوگ آتے ہیں دن دن سال گزار جاتے ہیں وہ سورا بائیلیٹ کر کے پھر نئے سیکٹ اپ بناتے ہیں تو اس میں پیچھیں اتنیاں اور کامی کتائی ہیں تو ہر چھوڑی بہت جمہوریت پناپنے لگتی ہے تو یہ مارشاللہ اور فوجی اکام آکے وہ ملی امیٹ کر دیتے ہیں پھر نئے سیلے سے بنیاد رکھی جاتی ہے عمارت تعمیر ہوتی ہے وہ تھوڑا بہت بڑھتی ہے آگے چھتوں تک پہنچی ہے لنٹرہ بینے میں مکمل ہوتا ہے پھر اس کو ملی امیٹ کر دیتے ہیں ماشاءاللہ تو اس میں ہرشان جیسے آپ جو ابھی جو ہماری سپیکر صاحب ہیں اس نے جو ڈیٹ آگے کر دی ٹھیک ہے پچس کی دی ہے تو ایک جو آرٹیکل سے اس کے حوال سے جو کہہ رہے ہیں کہ بھی انہوں نے ویلیٹ کیا ہے آئین کو ٹھیک ہے اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ بھی انہوں نے ملک کے لئے فاسٹ ایک دمات کیا کہ بھی او آئی سی کی میٹنگ کے حوال سے اس نے آگے جمال کر لئی اس پہ جو آپ کے پیپل پارٹی کے جو چیئر پرسن ہے چیئر پرسن ہے بلاوال صاحب ٹھیک ہے وہ بھی اس پاملے میں بڑا عجیب ہے انہوں نے بیان دیا سوشل میڈے میں بہت زیادہ ویرل ہوا ہے کہ بھی کیا ہوا اسی ویٹ آئی سی ٹھیک ہے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے ملک کے لئے ٹھیک ہے یا انہوں نے آئین کی ویلیٹ کی جس طاقتا ہے لیٹری شواز شریف طہر ہے کہ انہوں نے ان کی ویلیٹ کیا دیکھیں اس میں تو دوسری بات نہیں ہے نوک آرفیٹنس کی تحریک کے بعد چودہ دن میں نے بیریسٹوں کی سب کی سپیس سنی ہے وہ بنتی ہے اکیس تاریخ ٹھیک ہے قانونی طور پر اکیس تاریخ یا اکیس سے پہلے عجلاس ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہوگیا ہے چلے اگر ملک کے لئے وہ آج ان کے اندر ہی تلی کوئی قبل وطنی جاگ گئی ہے جب دھرنا دیا تھا تب بھی لوگ بڑے آ رہے تھے ادھر اگر اس نے وہ آگے بڑھا دی تو اپوڈیشن ہے تو اس پہ کوئی واقعہ نہیں وہ تو قانون کے پاس گئی ہے ٹھیک ہوگیا وہ تو قانون کے پاس گئی ہے نا کہ آپ اس کی تشریح کریں یہ جو کچھ کریں ٹھیک نہیں کریں لیکن میں آپ سے عرض کروں آپ شاید اس بات کو اتفاق کریں ہی جانا کریں عمران خان کو ڈبونے والے اس نحض پہ لانے والے اس کے ارد بھی بیٹھے ہیں بولوکے اول تو جو آپ بات بتا رہے ہیں پچیس تاریخ رہنگی یہ اعتماد میں لے کے بھی رکھی جا سکتی تھی ملک میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے جہاں تو عدالتیں وائیلیشن کرتی ہیں آپ دیکھیں کہ مشرف کے خلاف نواز شریف گیا کورٹ میں کہ اس نے آئین ٹھوڑا ہے اس کو عدالت نے دو سال کا ایکسٹینڈ دے دیا جو کیس زیر سماعت نہیں تھا جو کیس زیر سماعت نہیں تھا اس کو ایکسٹینڈ دے دیا تو اب ایک عدالت نے موزد عدالت نے اس کو آئین ٹوڑنے میں سزا سنائی آپ دیکھیں وہ عدالت ہی ختم کر دی وہ عدالت کس قانون کے تحت بنی تھی کس قانون کے تحت توڑی گئی اس کا کسی کو بتا لیں تاہم ملک کی بقا اور سالمیت اور ملک کے مقار کے لیے آپس میں بیٹھ کے ایکسٹینڈ کر لیں تاریخ یہ ایک مسال جاتا ہے بلکل ایسا ہے اور ایسا کر لینا چاہیے اس میں کوئی قبار لیکن یہ فرض حکومت کر جاتا تھا ایک طرح تو وہ کہتی جلسہ نکال کی کوئی ووٹ ڈالنے آ کے دکھائیں بھئی اگر آپ ایمانگار تھے اور یہ بے ایمان ہے آپ نے ان کو ٹکٹ کیوں دی اب آپ کہیں جائے میں پہلے پکاری تھا بھئی آپ پہلے کوئی اتنے ٹرے مار رہے ہیں آپ پہلے تحقیق تو کرتے جو نون کو چھوڑ کے آپ کے پاس آ رہے ہیں اگر وہ دودھ کے دلے ہوتے آپ کے پاس کیوں ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں بڑے کا فرض بھی بڑھا ہے ذمہ داری بھی بڑھی ہے حکومت نے کریپشن کریپشن کا ڈنڈورہ مچا کے ملک کی بنیادیں ہلا دی لیکن جن کو کریپشن کا ان کو نہ ثبوت گلہ نہ ان کو آئینی سزا دی شیر جاہ صاحب آپ کا بہت بہت میں مشکور ہوں کہ بھی آپ نے ہمیں ٹیم دیا کہ شیر جاہ صاحب آپ کا بھی چوڑی جاہ صاحب آپ کا بھی مزاب صلو صاحب آپ کا بھی بریشنی مربانی ایکچلی یہ جو ہمارا سیاسی نشست کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ بھی کچھ جاہ صاحب آپ کا بھی بھی بریشنی مربانی جو ہماری لوگوں کو عویر نے سونی چاہیے کہ بھی اس وقت جو کرنٹ سیٹویشن ہے پاور ٹرینڈ کے حوال سے وہ کیا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ یعنی کے پڑے منجوے پروٹیشنز ہیں ٹھیک ہے تو جیسے آپ نے بات کی کہ بھی ہمیں اس وقت نہ ملک کے اندر پاسٹیو ایکٹیوٹیز میں پٹ سپیڈ کرنا چاہیے اور سارے سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں اللہ سب کو ہدایت دے کہ بھی اس ہر بندہ اب ملک کا سوچے ٹھیک ہے اپنی جماعت سے بالاتار ملک کی خدمات کیلئے اپنے آپ کو پیش کریں جس کے اندر جو سلاحات ہے اس کو بروے کار لاتے ہوئے ملکی عقادت کیلئے بات سڑ گئی سالیں دیکھیں اس وقت جو سیٹویشن ہے جس طرح یوکرین کی حالت ہوئی ہے ٹھیک ہے اور جو ایون کے بہت بڑا ملک ہے انڈیا وہ بھی ڈر گیا ٹھیک ہے سب نے یہا رہے ہیں دوستے آپ نے توڑ دی ایس کے ساتھ امریک کے ساتھ اب ہر بندہ ہی سوچ رہے ہیں اپنے ملک کی بگاہ کا سوچ رہے ہیں ملک کو اندر سے کھوگلانے کرنا چاہ رہا ہے اپنے ملک کی بگاہ کا سوچ رہا ہے ٹھیک ملک ہوگا تو جماعتیں رہیں گی ملک رہ ہوگا تو ہماری ہیں کہ ایک ہم لوگ بھی خوش آر ہوں گے دیفنیٹلی جب ہمارا ملک کسی بھی لیس میں آتا ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتے ہیں کہ یار ایک ملک پاکستان کوئی کب بھی جیتا ہے تب بھی سارے ملک کو خوشی ہوتے ہیں کہ یار سارے بیٹھایا ہوارے ہیں ہر بندہ اس وقت موبی وطن ہے ہر بندہ دل کی خواہش ہے کہ بھی ملک ہمارا ایک پراسپارٹی کی راہ پر نکل آئیتے گیا لیکن اس وقت جو ہمارے جماعتیں جو آپ ہمارے سیاسی جو چل رہی ہے سیچویشن اس وقت جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ ہم ہمارے پورے جتنے بھی قیدین ہیں میں ان سب کو ایک پاسٹیو ایکٹیوٹی کے حوالے سے اپنے آپ کو پاٹسپیٹ کرنا چاہیے سارے جماعتوں کو جو ملک کے لیے بہتر ہو ہماری سب کی یہی دعا ہے کہ جو ملک کے لیے بہتر ہو وہی اقدامات ہمارے ملک کے لیے بہتر ہو وہی ہی ہی ہو چاہے جو بھی جاتا ہے جو بھی آتا ہے لیکن ہمارے ملک قیم و دہ پاکستان ہے تو ہم ہے ہم ہے جیسے آپ نے بھی جماعت کی جب جماعت میں بجانت رکھی اسی حوال سے رکھے کہ ہمارے دیرے گازی خان کے حوال سے جو مسائلیں ہم کلیکٹیولی جا کے آگے پیش کر سکیں آپ کا ایک اچھا نظریہ تھا آپ نے وہ نظریہ رکھا اسی کو ہی قیم و دائم رکھا ٹھیک ہے اس طرح ہمارے دیرے گازی خانی کے لوگوں جو جتنے بھی پولٹیشن سے اللہ ان کو بھی ہدایت ہے کہ ہمارا دیرے گازی خان پرکی کریں ٹھیک ہے اب سب کا میربال میں شکریہ مزید سمین ہمیں اس وقت اجازت دیں ہم پاک ٹرنڈ کے حوال سے جو ٹاپ ٹرنڈنگ ہمارے پر ٹاپک ہوتا ہے اس کے حوال سے ہم بات کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے مززین کو یہ دکھا سکیں کہ بھی اس وقت پاک ٹرنڈ میں پاکستان کی ٹاپ ٹرنڈنگ میں کیا چل رہا ہے اب امجل زہوری کو اجازت دیں بڑی مربانی اللہ حافظ تینکل کی